اسلام علیکم ویورز آپ کو بتائیں گے اس ویلاغ میں کہ قفایت اشاری کی مہم کا آغاز حکومت نے کیا لیکن ساتھ ہی سیف سٹی کے افسران نے اپنے بہت سارے الانسز اپروو کروالیے جن کی ڈیٹیل آپ کو اس ویلاغ میں پتا چلے گی میرے ساتھ موجود ہیں پیسل ادریس بیٹ صاحب اسلام علیکم جی بالیکم اسلام بیٹ صاحب حکومت تو قفایت اشاری کی بات کر رہی ہے کیا سیف سٹی کے جو افسران کے جو بجٹ سے پروو ہوئے ہیں جو لانسز اپروو ہوئے ہیں وہ قفایت اشاری کا حصہ نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پنجاب میں اس وقت دو دو پہ تائنات ہیں ایک ڈی اے جی صاحب جن کا نام احسن یونس ہے دو بیک وقت ان کے پاس ہوتے ہیں اسی وقت میں ہی وہ ڈیپوٹیشن پہ یا کانٹریکٹ پہ سیف سٹی بھی چلے گئے ہیں اگر پاکستان جب سے سیف سٹی چھ سات سال سے بنایا ہے اس کی ہسٹری میں تو ایسی مثال نہیں ملتی کہ دو دے آپ پولیس میں بھی رکھیں اور سیف سٹی کے ہمدی بھی ہو جائیں یہ بات ہے وہ جس میں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایسن یونس جو ہیں بڑے امپورٹنٹ ہیں اس وقت پنجاب پولیس میں اور انہوں نے کافی زیادہ پوسٹنگز بھی کروائی نہیں ہے اب ایسن یونس آئی جی پنجاب کو بقاعدہ طور پر اسسٹ کرتے ہیں یا ان کی مش ایڈوائزر ہیں تو ایسن یونس صاحب نے تجویز دی آئی جی صاحب کو کہ ہم کسی طریقے سے وہ ایم ڈی لگے کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم کسی طریقے سے ان کے علاونس بڑھوا لیتے ہیں آئی جی صاحب کیونکہ وہ بھی ایک مطلب ماہر گرد آنے جاتے ہیں اپنے قریبی لوگوں کو نوازنے کے حوالے سے انہوں نے پنجاب کا بینہ سے اس کی بقاعدہ منظوری لیا ہے کہ کل کلان کو کوئی پرابلم نہ ہو ایسن یونس صاحب اور ان کی ٹیم جس میں مستنصر صاحب شامل ہیں جس میں رفت بخاری صاحبہ شامل ہیں شفیق صاحب شامل ہیں اور متعدد افسران شامل ہیں بتدریج ساڑھے پانچ لاکھ سے لے کے دو لاکھ تین لاکھ دھائی لاکھ روپے ساروں نے اپنے مہانہ اللاؤنسز لگوا لی ہیں پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ اللاؤنسز کے علاوہ ان کی تنخواہیں بھی ون ملین سے اباو ہیں یعنی کہ ایم ڈی جو میرے خلی ریسیف کرتے ہیں تنخواہ ایم پی ون کا ایک کیڈر ہوتا ہے اس کی تنخواہ ان پر اپلائی ہوتی ہے پر میں نے سنا ہے کہ وہ بورڈ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ جتنی زیادہ کرلیں جتنی کام کرلیں تو اگر اتنی تنخواہیں وصول کر رہے ہیں اور سیف سٹی کا کام یہ ہے کہ وہ جنائیم پیشہ ناصر پر پنجاب میں نظر رکھیں اور پولیس کو بروقت اطلاع کریں حالات یہ ہیں کہ ابھی لاہور میں ایک بڑا گینگ وار کا ایک بندہ مرڈر ہوا تو ادھر سیف سٹی کے کامراز جو ہیں وہ بالکل نکارہ تھے اور وہ چال نہیں رہے تھے اس کی بدولت میرا خیال یہ ہے کہ ان کو اس بات میں نوازا گیا ہے کہ ان کے علامسز لگنے چاہیے تاکہ یہ کامروں کو ٹھیک ترکے سے دیکھ بال کر سکیں اور بس اللہ ہی حافظ ہے اللہ ہی حافظ ہے کیونکہ پتہ نہیں ہے حکومت اس چیز سے شاید آپ کے پاس یہ انفرمیشن ہے لیکن حکومت کے پاس یہ انفرمیشن نہیں ہے کہ ایک بندہ کہاں کہاں پہ آفیس ہے رہے ایک وقت میں تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے اور بڑی عجیب سی بات ہے اپنے ویورز سے یہ کہیں گے کہ ہمارے چانل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید اندر کی سٹوریز آپ کو پتہ لگتی رہیں خدا حافظ